مکتول کے اوپر جھک گیا مانکون شوہر کو بے دردی سے قتل کیا گیا امید ہے حکومت پاکستان انصاف فراہم کرے گی سیالکورٹ میں قتل شریلنکن مینجر کی اہلیہ کا بیان سامنے آ گیا مکتول کے بھائی کی بھی ذمہ داروں کو کیفر کردہ تک پہنچانے کی اپین سیالکورٹ باقی کی تحقیقات جاری تیرہ مرکزی ملزمان سمیت 120 سے زائد افراد گرفتار چوبیس کھنٹے کے دوران 200 سے زائد مقامات پر چھاپے 160 سی سی ٹی وی کیمراز کے مدد سے چانبین انصاف نہ صرف ہوگا بلکہ ہوتا نظر بھی آئے گا ترجمان پجاب حکومت کی پریس کانفرنس پولیس نے موقع پر پہنچ کر سرکحال کنٹرول کی آئیچی کا موقع دہشت گردی دفعات کے تحت مقدمہ در سیالکورٹ بھی حجوم کار سر لنکن مینجر پر تشدد پولیس کو دن گیارہ بچ کر 26 منٹ پر اطلاع ملی مقتون نے غیر ملکیوں کے دورے کے پیشے نظر مشین پر لگا سٹیکر ہچانے کا کہا ملازوین کے انکار پر خود اتار دیا واقعی کے بعد فیکٹری مالکان اور انتظامیاں غائب ابتدائی تحقیقات رپورٹ وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب کو ارسا دماغ اور چہرے پر ضربے موت کی وجہ قرار تشدد سے مقتون کی تمام ہڈیاں ٹوٹ گئیں شلنکن چہری کا 90 فیصد جسم جھلس گیا صرف پاؤں اور ٹانگوں کے نیچے لحصے میں حفوظ رہے مقتون فیکٹری مینجر کی پوسٹ مارٹن رپورٹ آگئے سیال کورت واقعی میں ملوث سوہ سے زیادہ افراد گرفتار ملزمان کے خلاف قانون کے پوری قوت کے ساتھ مقدمہ چلایا جائے گا وزیراعظم کی شلنکن صدر کو یقین دہانی فیکٹری مینجر کی قتل پر افسوس کا بھی اظہار وفاقی کابینہ کا اجلاس منگل کو طلب سیال کورت واقعی پر بریفنگ دی جائے گی ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحات سمیت سترہ نکاتی ایجنڈ پر غور بھی شریوع ہم نے معاشرے میں ٹائم وام لگا دیئے ناکارہ نہ کیا تو یہ پھٹیں گے ہی اور کیا کریں گے سیال کورت واقعہ سیاسی نہیں سوسائیٹی کا معاملہ ہے طاقت کا استعمال صرف ریاست کا اختیار بندوق کے زور پر بات نہیں منوائی جا سکتی وزارت داخلہ سے پوچھا جائے اس نے کیا اقدامات کیے حبات شوالدری کی اختلافی نوک میں گفتگو یہ مسئلہ کسی ایک سیاسی جماعت کا نہیں ہے کسی حکومت اور اپوزیشن کا نہیں ہے یہ تو سوسائیٹی کا مسئلہ ہے آپ اپینین برکھ سکتے ہیں لیکن آپ اپینین و انفورس کرنے کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے آپ بندوق لے کے نہیں آسکتے کہ جناب اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو میں آپ کوئی مان دوں گا ریاست کی جو امپورٹنٹ جمہ داری ہے وہ ایک یہ ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ طاقت استعمال کرنے کا ہم واپس لے اور یہ جو ہمارے ہاں گروہ ہیں ان کو نکیل ڈالی جائے این ایک سو تینسیس لاہور میں زمین الیکشن پولنگ آج ہوگی تیاریاں مکمل سامان پہنچا دیا گیا سیکیورٹی کے سخت انتظامات حلقے میں دوہزار سے زائد پولیس احلکار دیانات ہوں گے تحریک انصاف آؤٹ نون لیگر پیپلز پارٹی آم میں سامنے پاکستانی محشت کے لیے اچھی خبر سعودی عرب سے تین ارب ڈالر سٹیٹ بینک کو موصول دوست ملکی جانب سے رقم جپوزٹ کی طور پر دی گئی کشیر خزانہ شوقت ترین سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کے شکر قزار آئی ایم ایف کی جو نئی جو شرائط آئی ہیں آپ یقین کریں کہ اس نے پوری قوم کو گلے سے جگڑ لیا ہے یہ آئی ایم ایف کو پاکستان کو خدا نہ خاصتہ محکوم غلام بنا رہے ہیں یہ کہنا کہ عمران خان گورنمنٹ جو ہے وہ آنسٹ ہے اس سے بڑا سفید جھوٹ کوئی اور ہن سکتا ہاں آپ یہ کہیں گے کہ سب سے تاریخ کی بدترین انکومپیٹنٹ حکومت ہے ہمارے پاس آپشن ہے انہاوش چینج کی بلکل آپشن ہے ہم ان منگائی مارس نکالیں گے انشاءاللہ اور حکومت کو ہم یقینا ناک سے چنے چپوائیں گے گنٹینر پر گلہ پھارنے والوں نے ڈالر ایک سو اناسی روپے تک پہنچا دیا تین سال میں معیشت تباہ ملک آئی ایم ایف کا غلام بن چکا پی ٹی آئی اور پاکستان ایک ساتھ نہیں تل سکتے تبدیلی سرگار کو مزید وقت یا گیاد پشتاوے کے سوا کچھ نہیں بچے گا لانگ مارچ پر غوار جاری متحدہ اپوزیشن عبام کو مایوس نہیں کرے گی شہباز شریف کی گھرچ پر ایوی ایم اور اورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے حق طریقہ کار کی مخارفت سیالکوٹ واقع کی مظمت یہ کہنا کہ ویروزگاڑی بار رہی ہے یہ غلط ہے ویروزگاڑی نہیں بار رہی کیونکہ معیشت بہت تیزی سے اس وقت تیز درفتار سے بار رہی ہے دوسری طرف یہ کہنا کہ مہنگائی جو ہے وہ حکومت کی کسی ناکامی کی وجہ ہے یہ بھی میں سمجھنا ہوں لوگوں کو دھوکہ دینے کے مترادف رکھتا ہے کیونکہ مہنگائی کی اصل وجہ اس وقت سب جانتے ہیں وہ بین الاقوامی منڈیاں ہیں مہنگائی عالمی مسئلہ معاملے پر سیاست کرنا ٹھیک نہیں کرونا کے دوران مکمل لوگ ڈاؤن کے مشفرے دینے والے شہباز شریف قومت کو دھوکہ دے رہے ہیں بین الاقوامی مارکٹ میں قیمتیں نیچے آتے ہی پاکستان میں بھی کم ہو جائیں گی حماد اثر کا رد عمل نیا پاکستان کا نعرہ لگانے والے جس میں ایک کروڑ نوکریاں دینی تھی پیچاس لاکھ کھر دینے تھے دو سو ارب ڈالر باہر سے آنا تھا نہ صرف عمران نیازی صاحب کے وہ وعدے ایک ایک کر کے جھوڑ ثابت ہوئے بلکہ لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے الزام تراشی کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں آج اپنا جو ہے وہ سب اچھا کا را گلاپ رہے ہیں یہ سنامی خان جو ہے یہ تباہی لیایا ہے پاکستان کے اندر تحریک انصاف نے عوام کو صرف سبز باغ دکھائے نئے پاکستان کے بجائے ملک کو مسائلستان بنا دیا عمران خان کو جھوڑ بولنے کا عالمی ایوارڈ ملنا چاہیے تبدیلی سرکار سے نجات کے لیے تمام آئینی آپشن استعمال کریں گے حمزہ شہباز کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو سیالکوٹ واقعے پر دکھ کا اظہار تحریک انصاف سے ان کی سیاست میں متحرک وزیر مواصلات کے کراشی میں دیلے مراد علی شاہ آصف علی زرداری کے سہولتکار عوام کی صحت تعلیم اور ترقی کا پیسہ ان کی اپنی جیبوں میں جا رہا ہے پی پی حکومت نہ خود کچھ کرتی ہے نہ بفاق کو کرنے دیتی ہے مراد سعید کا ورکرز کنونشن سے خطاب جتنی ناہل اور نالائق بفاقی حکومت ہے اس سے کئی درجے زیادہ ناہل اور نالائق ہماری اپوزیشن ہے انہوں نے خود جب ہم یہ ترمیم کر رہے تھے تو کچھ امنمنٹس بھی تجویز کی اور اگر یہ ہاؤس میں موجود ہوتے اسمبلی میں ہوتے تو شاید ان کی بہت ساری جو ترامیم ہیں اس کو ہم ایک شب بھی کر لیتے لیکن وہ چلے گئے جو اختیارات کی بات ہے لوکل گورنمنٹ کے نمائندوں کے لیے وہ ترامیم ہم کرنے جا رہے ہیں اور جو چیزیں ہم سوچ رہے ہیں وہ شاید اپوزیشن ابھی تک ڈیمانڈ بھی نہیں کھیں بفاقی حکومت اور سندھ کی اپوزیشن دونوں نالائق پہلے عمران خان جھوٹ بولتے ہیں پھر ان کی ہم نواز شروع ہو جاتے ہیں آج ایک ناہل وزیر کو سندھ بھیجا کیا ہے بیرون ملک سے رکوم کی واپسی کے دعویدار مراد سعید بتائیں دو سو ارب ڈالر بنی گالا میں کہاں چھپا کر رکھے ہیں سہی روزنی کا سوال عدالتیں آزاد ہیں اور آزاد رہیں آزادی سے فیصلے دیں گے فیصلوں کو عدلیہ کا رجحان قرار دینا مناسب نہیں ماتحد عدالتوں کا برا حال حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قلزار احمد کا لاہور میں سیمیناس سے خطاب بدونمانی کا خاتمہ پورے ملک کی آواز نیب احتساب سبت کے لیے کی پالیسی پر عمل پیرا چار سال کے دوران کرپ اناسی سے بلا واسطہ طور پر پانسو انتالیس ارب روپے وصول کیے جار چکے ہیں چیون جاوید اکبال کا زیرو ٹولرنس پالیسی کا عیاد ہے آمدن سے زادہ ساسوں کے کیس میں گرفتار آگا سراج دورانی کو کراچی پہنچا دیا گیا سپیکر سند اسمبلی کو پیر کے روز احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت مین راوی تھول پلازا کو جوئن کرنے والی تمام موٹر ویز پر ساپ دسمبر سے ایم ٹیک کے بغیر گاڑیوں کا داخلہ بند بیلنس نہ رکھنے والی گاڑیاں بھی داخل نہیں ہو سکیں گی کوئٹا میں موسم سرما کی پہلی باری سیزن کی پہلی برپاری سردی کی شدت پھڑ گئی زیارت و گیدروہ میں بھی سفیز موٹیوں کی برسات بڑکرام میں بھی طویل خوشت سالی کا خاتمہ اگلے چوبیس کنٹے کے دوران مزید رینچی مطبقے موسیقی موسیقی فرم میں سکافت کے رنگ کل شوال جے پر تخریبات کا انکار کراؤچی آج تھامسن میں سیاسی راہوں موکی بھی شرکت مہی ٹیم میوزیم میں فیملی فیسٹیول کرکیٹر یونس خان سکوٹ شتار جہانگیر خان اور ہاکی پلئر سلیم اللہ کو اعزازی شیلز دی گئی اور دھاکہ ٹیس کا آج دوسرا روز پاکستان 161 رنگ دو کھلاڑی آؤٹس سے پہلے انیس دوبارہ شروع کرے گا بابرازم اور ازر علی کریس پر موجود